اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہماری یہ رہنوائی کرتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہی ہم اس بات کا اس کی فکر میں احتمام کر دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر خیر اور شر نیکی اور برائی بدی اور ظلم عدل اور انصاف یہ ساری چیزوں کا ابتدائی علم انسان لے کر دنیا میں آتا ہے یعنی کہ وہ یہ جانتا ہے کہ عدل کیسے کہتے ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ ظلم کیسے کہتے ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ نیکی کیا چیز ہے یہ احساس اس کی فطرت کے اندر موجود ہے کسی سلیم الفطرت انسان کو یہ بتانی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تمہیں کیا چیزیں کھانی ہیں وہ طیبات کھاتا ہے اور جو دیگر چیزیں ہیں جس طرح اس کا جسم ان کو قبول نہیں کرتا انسان گھانس نہیں کھا سکتا انسان اور چیزیں نہیں کھا سکتا اسی طرح اس کا نفس اس کا وجدان اس کا اندرون ان چیزوں کو اگل دیتا ہے یہی ابتدائی بصیرت ہے یہی ابتدائی حکمت ہے جو اللہ تعالی نے انسان کو ودیت کی ہے اور وہ اس کو قرآن میں یوں بیان کرتا ہے و نفسوں و ما سواہا فألہمہ فجورہا و تقواہا موسیقی